چلیں جی ٹی شاہ سے بات کر لیتے ہیں ٹی شاہ کے پاس کیا کونڈی ہے ہلو ہاں جی کیا حال ہے بس الحمدللہ میں آج قرآن کر میرے کلا جانتا ہوں اچھا آپ دونوں کو ایک ہی بیماری ہے آپ کو اور فرحان کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں فیکٹ کی بات کرتا ہوں چلیں آپ آج مجھے قرآن کے میرے کل بتائیں میں آپ کو سائنس کے میرے کل بتاؤں گا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو دو بتا کے بھی ٹھیک دیکھیں دیکھتے ہیں بڑے کس کی ہیں کیا ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو سپائیڈر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں منشن کیا ہے کہ جو سپائیڈر کا ہاؤس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہاؤس ہوتا ہے اگر ان کو پتا ہوگا سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منشن کیا ہے کہ اس کی جو ویب ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے منشن کیا ہے اس کا ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ورسٹ ہوتا ہے اب اگر ہم فیکٹ بھی بات کریں تو یہ پرون ہے آج کی ڈیٹ میں کہ جب جو مادر سپائیڈر ہوتی ہے اس کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو اس کا ہزبند ہوتا ہے وہ اس کو مار ڈالتی ہے اور اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے وہ اس کی ماں کو مار کے باہر پھینک دیتے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کیا ہے اللہ نے اس سپائیڈر کا سپیشیز کیا ہے منشن نا کیونکہ ہار سپائیڈر تو یہ نہیں کرتا بھائی اللہ بھی نا کسی ٹون آدمی کی طرح آدھی آدھی باتیں کرتا ہے اس پوری نہیں بتاتا کبھی باتا ہے نا تو تھوڑا سا ہی صحیح بتا ہے کی نہیں اچھا یعنی تھوڑا سا صحیح اگر بتائے تو اللہ اللہ بن جاتا ہے میں ادھر اتنی باتیں بتاتا ہوں اور تھوڑی سی غلط ہوتی ہیں آپ میری نہیں مانتے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ میکسیم سپائیڈرز ایسے ہی کرتا ہے میں آپ سائنس کا ایک موجہ بتاتا ہوں اللہ نے یہ کہا تھا کہ بغیر باپ کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے ٹھیک ہے کماری حاملہ نہیں ہو سکتے آج تو کماری کو بھی آپ حاملہ کر سکتے ہیں جس نے سیکس کبھی کیا ہی نہ ہو وہ بھی حاملہ ہو سکتی ہے کیسے انسیمنیشن سے وہ کیا ہوتا ہے انسیمنیشن سے ہو سکتی ہے آپ ریسرچ کیجئے گا تھوڑی سی اس میں سیکس نہیں کرنا پڑتا مگر حاملہ ہو جاتی ہے مرلہ وہ ہوتا کیسے مجھے نہیں پتا ہے یار آپ دیکھ لیں نا خود میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو اچھی بات تو نہیں ہے آپ تھوڑی سی ریسرچ خود بھی تو کریں اوپر اوپر سے بات بکھونا ہاں تو وہ میں آپ کو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا اب اس کے بعد میں دوسرا بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آج کوئی بھی عورت ایسا بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے جس کی میں نہ وہ خود ماں ہے نہ اس کا آدمی اس کا باپ ہے مطلب اس کے لئے سپرم ہر یہ تو چاہیے ہی نا نہیں تو بچہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے نا اللہ نے تو یہ اس کا امکان میں نہیں بتایا تھا نا کوئی بھی میرے چاند میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہے کہ جس میں ماں خود اب اس کی ماں کا ایک نہ ہو باپ کا سپرم نہ ہو اور ایک عورت کے پیٹ میں وہ بچہ ہو حضرت مریم کیا ہے نا یعنی تو حضرت عیسیٰ جو تھے حضرت مریم کا ایک بھی نہیں تھے مطلب ان کے باپ تو تھوڑی تھے کوئی اچھے تو آپ مجھے بتائیں نا کہ حضرت مریم اس کی ماں بھی نہیں تھی یعنی اس کی ماں تو تھی تو میں تو آپ کو وہ میرے کل بتا رہا ہوں نا جس میں وہ ماں بھی نہیں ہوتی جس میں وہ ماں بھی نہیں ہوتی مطلب اس کے لئے پھر بھی ماں کا جو یہ سیمن ہے وہ تو چاہیے ہوگا تو چندہ میں کہاں 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 کا سپرم نہیں چاہیے ماں کا ایک نہیں چاہیے ہوگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس جو پچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا مطلب کیسے ذرا آپ سمجھیں دیجئے تھوڑا بھائی ایک سمپل بات ہے نا کہ نہ اس عورت کا ایک ہوتا ہے نہ اس کے آدمی کا سپرم ہوتا ہے اور وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ بات اس میں سمجھنا کیا مشکل ہے مطلب کسی اور کا بچہ کسی اور کی عورت میں ہوتا ہے دہانہ ہو رہا ہے نا یہ اللہ نے ایسا مرکود میں کیا ہے یہ تو وہی بات ہوگی بچہ پیدا کرنے کے لئے یہاں پر بھی تو کسی کا یہ ایک اور کسی کا یہ لے رہا ہے نا ہاں تو بھائی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ نے کب یہ کیا ہے کہ ہاں جی حضرت محمد اور خدیجہ کا بچہ جو تھا وہ آئیشہ کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا حضرت مریم کا تو کیا نا اس طریقے سے یہ تو حضرت مریم سے بھی بڑا موجز ہے نا اس میں تو ماں بھی دونے اب کیا اللہ تعالی بچے پیدا کرنے کے لئے مطلب یہی کام تھا اسے تو ہاں نا تو اللہ اتنا بے وکوف تو ہے نا کہ مریم کے معاملے میں وہ اسے بڑا مرکل بتا رہا ہے آپ سے وہ آپ سے اوپر کی باتیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپ کرو نا میاں اللہ نے تو یہ بنایا تھا نا کہ ماں اور باپ دو اور لوگوں سے ایک بچہ بیدا ہوتا ہے اب تین سے بھی ہو چکا ہے ایک بیدا پھر دس بچوں سے بھی کیوں نہ ہو میں کہہ رہا ہوں یہ اس ورس کی بات کرو نا اس ورس میں کیوں نے آپ نے جواب دیا کیونکہ یہ ورس ہی فضول ہے میں نے تو آپ کو جواب اس کا بڑی بار پہلے بھی دیا ہوا ہے نہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سپائیڈر سلک میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے اسے وہ سپیشز تو بتائی نہیں گئی کہ کون سی سپیشز ہے کیونکہ سارے سارے مکڑیاں مکڑے تو یہ کرتے بھی نہیں تو کرتے تو ہے جو یا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو مکڑیاں آپ نے دیکھی ہیں کیا ان کے بچے ان کو کھا جاتے ہیں کہاں لکھا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے آپ کی گھر میں جو کھامن ہو ہاں سپائیڈر ہے وہ تو یہ کرتی نہیں تو اب جو ہاں ہوتا ہے تو مینچنڈ ہے تو ہوتا ہوگا ہوتا تو ہے نا کسی بھی سپیشز میں ہوتا تو ہے نا مگر نہیں تو کسی اس سپیشز کا نام اگر اللہ نے نہیں بتایا تو اللہ تو بے وکوف ہوا نا پھر یہ میریکل تو نہ ہوا میریکل تو یہ ہوتا کہ اللہ اس سپیشز کا نام بتا دیتا بتاتا کہ وہ کہاں رہتی ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے میریکل پھر ہوتا ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ جنہوں نے اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا ہوتا ان کو یہ میریکل لگ رہا مجھے نہیں لگ رہا یا ایسے فضول پسڈی اس کو کہتے ہیں اصل میں ٹھیک ہے ایسے دوسرا میریکل سننا ہے دوسرا پہلا پہلا کر کے ٹھیک ہے پہلی بات کر کے جب آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں نے دوسری کرنی ہے ٹھیک ہے قرآن میں بلیک ہولز کا بھی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپائیڈر کا جو ویب ہے وہ اللہ کہتا ہے سب سے ویک ہے آپ کو پتا ہے کہ سپائیڈر سلک جو ہے وہ اصل میں سٹیل سے پانچ گناہ سٹرانگ ہوتی ہے پائیو ٹائمز ہو گئے جب سلک بنائیں گے ویب تو ویک ہوتی ہے نا اس کو ایک ایسے ہاتھ نہیں گئے نا 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 وہ ویب ہی پانچ ٹائمز سٹرانگ ہوتی ہے جو ویب کا ایک تھریڈ ہوتا ہے نا اگر اسی ڈائیومیٹر کا تھریڈ سٹیل کا لینا تو سپائیڈر ویب اس سے فائیو ٹائمز زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے آپ کا اللہ تو ادھری فیل ہو کونسا تھریڈ ہوتا ہے مطلب اس طریقے سے سٹیل کا کونسا ویب ہوتا ہے سٹیل کا ویب نہیں تھریڈ کی بات کر رہا ہوں خوچو تو یہ تو اللہ تعالیٰ ویب کی بات کر رہا ہے اچھا سنو نا دوسرا میرے سننے بلیک ہولز کا بلیک ہولز کا کیا سنانے سورے واقعہ میں ٹیل فیفٹی سکھ وار سیمیٹی فائی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے ایک سکر میں ٹرانسپیشن لکھو دیکھو ایک سکر تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے جس چیز کو میرکل بتایا وہ تو بالکل فارق بات ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ بوئنگ سیون فور سیون جو ہے نا اگر ایک پینسل جتنی موٹی سپائیڈر تھریڈ سے رسی بنای جائے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا وہ بوئنگ سیون فور سیون کو رام سے کھینچ سکتی ہے اور آپ کو بوئنگ سیون فور سیون کو ایک سٹیل کی رسی سے کھینچنے کے لیے اچھی خاصی موٹی بنا دی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سپائیڈر پولیمر کو تو سنتسائز کیا گیا اور دنیا کا سب سے سٹرونگ مٹیریل ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو یہ باتیں نہیں پتا تھی نا جکینا ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اس لئے آپ کو ہر چیز مرکل لگنے لگ جاتی ہے بھائی ٹھیک ہے اب نہیں آپ کو ملنا آپ کو بلیک ہول کا سننا ہے یار پہلی بات آپ پہلی بات کے پر لاجواب ہو گیا تو آپ دوسری پر بھاگ رہے ہو مجھے تو سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی نا کیونکہ بھونگیوں کو سمجھنے کے لیے بھونگا ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے سمجھ کیوں ٹھیک ہے تو میں اب بھونگی کوئی اس لیول پر نہیں ہونا کہ مجھے سمجھ آئے بھونگی ٹھیک ہے نا چلیں ٹھیک ہے پھر پھر میں آگے چلتا ہوں اگلی بار آگے بتا دیں دوسرا سننے پھر نکل جاؤں رہا چلو سنا دو چلو سنا دو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ واقعہ میں کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تاریں ڈوبتے ہیں اور چلیں بتائیں بلیک ہول میں تاریں کیسے ڈوبتے ہیں چلیں بتائیں پلیز تو یار پھر آپ کو miracle کیسے لگ رہا ہے جب آپ کو mechanism ہی نہیں پتا تو آپ کو miracle سمجھ کیسے آیا بتائیں مجھے یار اوج پرو ہو گیا پہلے ہی لکھا تھا یار proved کیسے ہے مجھے یہ سمجھاؤ نا کیونکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ نہیں proved تو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے سمجھاؤں گا کہ نہیں ہے proved کیوں آپ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو چلو نا بتاؤ نا کہ کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کیونکہ miracle میں تو آپ مان رہے ہو تو آپ بتاؤ lovers کے کیسے ہوتا یہ یہ بس ہوتا ہے بس ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے بس ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے پر آپ مان لیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے تو اس کو قرآن نے پہلے مینشن کیا ہے قرآن نے مینشن کیا ہے تو میرے بھائی مجھے میکنیزم بھی تو سمجھاؤ میکنیزم تھوڑی مینشن کیا ہے قرآن تو یار آپ پھر مجھے بتا دو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ستارے بلیک ہولز میں ڈوبتے ہیں تو کیسے ڈوبتے ہیں آپ مجھے قرآن سے ہٹ کے بتا دو کیسے ڈوبتے ہیں میرے اس پہ تو ریسرچ کرنے پڑی تو یار ریسرچ کیے بغیر کیوں آ جاتے ہو تو میرے کل جو بولنا تھا وہ تو بول دیا نا میں یار میرے موں سے نا آپ کے لئے کچھ نکلے گا کہ آپ جیسے فارق بندے میں نے آج تک نہیں دیکھے آپ جیسے اور فرقان جیسے نا یعنی جس میرے کل کو خود آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ آ کے مجھے سمجھا رہے ہو یقین کریں اسلام ہی ایسی بے کوفیاں لوگوں سے کرا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اٹلیس سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ یہ میرے کل ہوا کیسے ہے پھر آپ مجھے سمجھائیں تو پھر شاید میں ایمان لے ہوں مگر آپ اتنے زیادہ آپ کو جلدی ہوتی ہے یہاں اتنے زیادہ آپ ڈاغمیٹک ہیں کہ آپ کو کوئی کہتے تھا نا کہ قرآن میں وہاں پہ یہ پتہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے آپ بس مو اٹھا کے آ جاتے ہو آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی یہ کوئی سوپر نوہ ہو جاتا ہے نا اسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے یار سوپر نوہ میں ستارے کیسے ڈوبتے ہیں بتاؤنا یار یہ جو اس کا سینٹر ہے اسی میں جو ہے وہ کلائبز ہو جاتا ہے کیسے چلیں اگلی بار نا پتہ کر کے آنا ٹھیک ہے بہت شکریہ ورنہ نا آیا کروں میرے پاس پتہ کر کے آیا کروں ایسا ہی در اب خود باگ گیا اب میں نے نہیں زندگی نکالا اس کا یہی حال ہے آتا ہے ایک بات بتاتا ہے کرتے کرتے اس بات کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اور پھر یہ بات چھوڑ کے اگلی بچال پڑتا ہے پھر جب اگلی کرتا ہے اس سے بڑی بیوکوفی کرتا ہے یار آپ نوجوان ہیں آپ کے پاس زندگی میں بڑا ٹائم ہے آپ لوگ اس بات پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مگر نہیں دوسری بات ہے ستارے ڈوبتے ہیں یار حضرت محمد کو ستارے ڈوبتے نظر آتے ہیں وہ ایس سے ویسا اسمان گھومتا ہوا ستارے ڈوب رہے تھے یہ وہ نہیں تھا کہ جی کوئی ستارہ کی ڈیٹھ کیسے ہوتی ہے حضرت محمد یہ بتاتے ہیں کہ ستارے مرتے کیسے ہیں تو پھر ہم مان سکتے تھے کہ بلیک ہول وہ فنومنہ جس میں ستارے مرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ون آف دا فنومنہ ہم کہہ سکتے تھے فتارے بلیک ہول میں ڈوبتے ہیں یہ ساحل عدیم چبلیں مار رہا ہوتا ہے اور یہ بچوں کو اس نے پاغل کر دیا بھائی کوئی پتہ نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں ساری لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے مات بھولیں